بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایکسپرٹ سلوشن کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میکروسوفٹ آفیس کے کورس کو لے کر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ میکروسوفٹ آفیس کا کورس ہم پہلے شروع کرنے والے ہیں تو اسی طرح سے ہم امید ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں جیس طرح سے میں نے ذمہ لگایا تھا کہ میکروسوفٹ آفیس کا ورزن ٹو تھاؤزن سیون آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا اس کے مطابق ہم آج سے جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں تو جیسے آپ انسٹال کرتے ہیں تو اس کو کھول دے کہستے ہیں سب سے پہلے تو ہم وہ دیکھیں گے کہ آپ نے جانا ہے اس کے اندر سٹارڈ مینیو میں سٹارڈ مینیو میں جانے کے بعد آل پروگرام وینڈو کر سیون ہے آپ کے پاس تو یہی ہوگا تو آل پروگرام میں جانے کے بعد میکروسوفٹ ورڈ ہوگا اس پہ کلک کریں گے میکروسوفٹ ورڈ کو کلک کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے میکروسوفٹ ورڈ کو کلک کرنا ہے میکروسوفٹ ورڈ جا ہے وہ نیچے نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کو کھولیں گے تو یہ اس طرح کا انٹر فیس جو ہے آپ کے سامنے کھولے گا اس کو ذرا بڑا کر سکتے آپ تو اس کا سائز بھی میں بڑا کرتے تو تاکہ آپ کو دکھائی بھی دے تو جیسے یہ سامنے آئے گا تو اس کے اندر ایک کرسر دیکھیں آپ کو بلنک کرتا ہوا نظر آرہا ہے یہ اصل میں انزرشن پوائنٹ ہوتا ہے انزرشن پوائنٹ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر ہم کچھ جو بھی لکھتے انزرشن ہو جاتا ہے جس طرح سے میں ادھر لکھتا ہوں مائکرو سوفٹ ورڈ تو مائکرو سوفٹ ورڈ جو ہے آج ہم شروع کرنے والے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ use کس لئے ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میکرو سوفٹ ورڈ جو ہے سب سے پہلے رائٹنگ کے لئے use کیا جاتا ہے وہ کس طرح کی رائٹنگ ہوتی ہے لائک لیٹر آپ لکھنا چاہتے ہیں بک لکھنا چاہتے ہیں اپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں اور بھی بہت کچھ اس کو کس طرح سی وی آپ اپنے اس کے اندر بنا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ایسا ہم step by step جیسے اس کو سیکھیں گے تو آپ کو سا 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 سمجھ آتا جائے تو آج سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ اس میں لکھتے کیسے ہیں لکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس ایک spelling جو ہے کوئی mistake کر رہا ہے بٹ ہو سکتا ہے جس طرح میں mute لکھتا ہوں اس کو لکھ سکتے ہیں اور اگر اس میں capital لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ shift کا button دبا کے آپ اس کو کسی بھی لیٹر کو لکھتے ہیں تو وہ بڑا لکھا جاتا ہے اور اگر simple لکھتے ہیں جس طرح سے میں shift کا button دباؤں گا اور m دباؤں گا تو بڑا ایم میں لکھا جائے گا اگر میں shift کا button نہیں دباتا تو صرف m لکھتا ہوں m کا button دباتا ہوں keyboard سے تو یہ small m لکھا جائے گا تو اس میں جب ہم کچھ بھی لکھ لیں گے جس طرح سے میں نے لکھا mute لکھا mute لکھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کا size جو ہے وہ کم یا زیادہ کروں تو آپ کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے select کریں گے select کیا ہوگا کہ left button کو اس کے اوپر دبا کر اس کے اوپر کیا کریں گے move کریں گے اس وارڈ کے اوپر تو یہ select ہو جائے گا select ہونے کے بعد اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس کو zoom کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ جس طرح یہ دیکھیں size اس کا ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں size جو بھی بڑا یا چھوٹا اس میں select کر سکتے ہیں like میں اس کا size جو ہے وہ تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں 72 دیکھیں اس کا size بڑا ہو گیا اس طرح اس کو لکھنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا color بھی جو ہے وہ change ہو تو ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پر نشان ہے red color کا میں red color کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے دیکھیں کہ select کی ہوئی چیز ہمیشہ جو بھی کام کریں گے اس کو select کریں گے تو اس کا color change ہو سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں صرف اس میں سے دو جو ہیں کو اس کا color اور اس کا color اور ایم یو کا اور او ٹی او ٹی ای کا اور تو آپ دیکھیں اس میں سے اے کے اوپر دوبارہ سے click کریں اور اس کا color جو ہے change کرتی ہے اس طرح سے color بھی change ہو سکتا ہے سیم اس طریقے سے اگر word آپ نے لکھا ہوا ہے اور اس کو چاہتے ہیں کہ اس کا جو میرے پاس error ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں اس کا یہ error کیا ہے change the color scheme change the color scheme to grow performance keep the current اچھا جو اب اس کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو select کریں select کرنے کے بعد اس میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا گہرا نظر آئے تو یہ بی لکھا ہوا ہے بی کے اوپر bolt اس کو کر سکتے ہیں دیکھے تھوڑا سا گہرا ہے اور اس میں دوبارہ سے ختم کر کے دیکھتا ہوں کہ جیسا نظر آتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بی جو ہے اس طرح سے select کر کے اس کو zoom کر کے دکھا دیتا ہوں بھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا style بھی اور ہونا چاہیے لکھائیاں ایسا نہیں ہونے چاہیے تو style کے لئے آپ کیا کریں گے size کے ساتھ یہ کہہرا کا نشان آ رہا ہوگا اس میں یہ دیکھیں style مختلف styles پڑے ہوئے میں یہ style جو ہے select کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح سے دکھائی دے گا اسی طرح زیادہ تر standard جو لکھائی ہے وہ times new roman لکھی جاتی ہے تو آپ کوئی select کریں تو اس میں آپ نے آج جو سیکھا میک سو ورڈ کے اندر وہ سیکھا کہ کس طرح سے آپ ورڈ لکھ سکتے ہیں capital یا small کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کا size کس طرح سے change کر سکتے ہیں اس کا color کس طرح سے change کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کیا style لکھائی کے جو designs ہیں وہ بھی change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے change کر کے بھی آپ کو دکھا دی ہیں تو اسی طرح سے اس میں آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اس کو underline کرنا ہو کسی ورڈ کو یا کسی لائن کو اس کو جس کو بھی کرنا ہو select جو چیز کریں گے اسی بھی کام ہوگا یود کے اوپر لکھا ہوگا بولڈ کے ساتھ یہ italic اور بولڈ ہے تو اس کو دیکھیں کریں گے تو یہ دیکھیں underline ہو گیا تو اس طرح ہم بہت سارے option مزید بھی step by step آگے انشاءاللہ کرنے والے ہیں تو آپ اس کو فالو کرتے جائیں جس طرح سے ویڈیو میں بتایا گیا اس طرح سے step by step کر کے دیکھیں practice کرتے جائیں تو آپ کو سارا سمجھ جاتا جائے گا تو thank you thank you for watching اللہ حافظ